ویلکم آج اس ویڈیو لیکچر میں ہم یہ لرن کریں گے کہ جو بیٹری کی سیل پہ اس کی سپیسیفیکیشن لکھی ہوتی ہے کہ بیٹری کتنے ملی امپیر آورز کی ہے یا کتنے ملی وارٹ آورز کی ہے اس سے کیا انفرمیشن پروائیڈ کی جا سکتی ہے میس کے امپیر ریٹنگ اور پھر آور ریٹنگ تو کیسے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ بیٹری کتنے ٹائم تک جو انسا ہے وہ کیمیکل انرجی سے الیکٹریکل انرجی میں ٹرانسفرمیشن کرتی ہے جو کہ ایکسٹرنل لوڈ کو سپلائی پروائیڈ کی جا سکے تو اس کے لیے سب سے پہلے کورس آؤٹلائن آج کی دیکھ رہے تھے کورس آؤٹلائن آف ٹوڈے ویڈیو لیکچر is about بیٹری ریٹنگ in ملی امپیر آورز یا بیٹری ریٹنگ in ملی وارٹ آورز تو اس سے کیا انفرمیشن پروائیڈ کی جائے گی کہ اگر کسی بیٹری کے اوپر لکھا ہوتا ہے بیٹری جو انسی ہے وہ اپنے اندر انرجی سٹور کرتی ہے in the form of charge means battery stores chemical انرجی in the form of charge اور جیسے ہی بیٹری کے ساتھ ایکسٹرنل سرکٹ جوڑا جاتا ہے یا ایکسٹرنل ریزسٹنس کنیکٹ کی جاتی ہے تو یہی انرجی الیکٹریکل انرجی میں ٹرانسفرم ہو جاتی ہے اب اس میں ایک فارملہ ہے current that is a ratio of charge by time charge کا unit coulombs اور time کا unit seconds یہاں سے میں نے coulombs کی value calculate کرنی ہے because مجھے پتا ہے کہ بیٹری کی جو ریٹنگ ہے وہ in the form of charge ہے بیٹری جو انرجی سٹور کرتی ہے وہ in the form of chemical انرجی ہے so coulombs that is the product of ampere time seconds سے اس فارملے سے ڈیرائیف کیا ہے اور اس کو ہم جنریکلی ampere second لکھتے ہیں likewise units جو ان سے mili ampere hours اگر ہمیں small scale پہ study کرنی ہے اور اگر large battery ہے dry battery ہے یا chemical battery ہے تو وہ ampere hours میں یا small battery کے لیے mili ampere hours ہوتی اب اس میں یہ چیز سمجھنی ہے کہ اگر ایک smart phone ہے اور اس کے اوپر لکھاؤ 3000 mili ampere hours تو اس سے کیا information provide کی جائے گی اگر تو میرا load جونس ہے وہ 3000 mili ampere hours کا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ battery جونسی ہے وہ 3000 mili ampere ایک گھنٹے میں utilize کرے گی means کہ اگر میرا load 3000 mili ampere hours کا ہے جتنی battery specification ہے تو بیٹری ایک گھنٹے میں 3000 mili ampere اس external load کو provide کرے گی تو اس کے پیچھے ایک basic سا فارملہ ہے کہ battery کی جو بھی آپ نے دیکھنی ہے ampere rating لیٹر سے 3000 mili ampere hours ہے تو آپ نے ادھر 3000 mili ampere hours لکھ دینی ہے اور load in ampere یہ جو load ہے اس کی specification دیکھنی ہے کہ load جونسہ ہے وہ ampere کی ریٹنگ میں show کیا جاتا ہے ایک ہوتے ہیں load کے operating voltage ایک ہوتے ہیں کہ load کتنا current draw کرتا ہے تو وہ load کی specification دیکھنی ہے اس پہ لکھا ہوگا کہ لیٹر سے load 10 ampere کا ہے تو یہاں سے ہم hours کی value calculate کر سکتے ہیں کہ battery in ampere hours divided by load ampere تو یہ ایک generic form ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر 3000 mili ampere hours جونسے ہیں اس کی battery ہے 3000 mili ampere hours کی اور load جونسہ ہے وہ بھی 3000 mili ampere hours کا ہی ہے یعنی جو load ہے سو یہ value جونسی ہے load کی وہ 3 mili ampere ہے تو جو اس کی value آئے گی وہ آئے گی 1 hour اس کا مطلب یہ ہے کہ جو battery ہے 3000 mili ampere hours کی اور اگر load ہے 3000 mili ampere کا تو وہ battery load کو صرف 1 hour تک supply پروائی کر سکتی ہے تو یہ basically ایک small linear formula ہے جس کو ہم نے use کیا اگر battery جونسی ہے وہ 3000 mili ampere hours کی ہے اور load جونسہ ہے وہ 1500 mili ampere hours کا ہے تو ہم نے یہاں value calculate کرنی ہے 3000 mili ampere hours divided by 1500 تو یہ value کیا آتی ہے 2 hours یعنی ملی ملی سے cancel اور 2 hours اس کا مطلب ہے کہ یہ جو battery 3000 mili ampere hours کی ہے یہ load کو دو گھنٹے تک supply پروائی کر سکتی ہے اب ایک اور example اگر میرے پاس battery ہے اب ایک بہت بڑی battery ہے وہ 4000 ampere hours کی ہے اور external load جونسہ ہے وہ 2000 ampere کا ہے اور میں نے دیکھنا ہے کہ یہ battery جونسی ہے وہ load کو کتنے hours تک supply پروائی کر سکتی ہے تو میں کیا کروں گا simple 4000 ampere hours جونسہ ہے وہ load ہے سو یہاں میں نے 4000 value لگ دی اور جو load ہے اس کی ampere rating ہے 2000 2000 تو 2 اس کا مطلب کہ جو value آئے گی وہ آئے گی 2 hours تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 4000 ampere hours کی battery ہے اور 2000 ampere اس کی load کی rating ہے کیونکہ load کو in terms of ہم نے current show کرنا ہے کہ load جونسہ وہ کتنا current draw کرتا ہے تو it means کہ 2 گھنٹے تک battery 4000 ampere load کو provide کرے گی تو یہ ایک simple سا generic فارمرہ ہے اس کو use کرتے ہوئے ہم نے value calculate کرنی ہے اگر لیٹر سے ایک اور example لیتے ہیں اگر battery جونسی ہے وہ 10,000 ampere hours کی ہے اور جو load ہے وہ 5000 ampere ہے تو اس کا مطلب کہ 5 x 2 10 تو جو battery ہے وہ 4000 ampere hours دو گھنٹے تک یعنی کہ جو sorry 10,000 ampere hours 2 hours سکھ supply provide کرے گی کیونکہ 5 x 10 10 ہمیں equation equality کو maintain رکھ رہا ہے تو یہ ایک simple سا فارمرہ تھا اور یہ انٹریو میں پوچھا جاتا ہے بہت important فارمرہ ہے اب اس میں ہم نے ideally یہ تو numerically ہم نے solve کیا ideally تھوڑے بہت losses ہوتے ہیں جو battery کی اپنی ایک انٹرنل resistance بھی ہے پھر اس کے اندر جو electrolyte ہے لیکن around about اس کے درمیان ہی value آتی ہے ٹھیک ہے plus minus اوری fraction میں change آتا ہے تو اس چینل کو آپ subscribe کریں اور ویڈیو کو like کریں کیونکہ یہ بہت important interview question ہوتے ہیں میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے transformer کی kv rating سے کیا مراد ہوتا ہے وہ بھی آپ وزٹ کریں اس کا جونسا description میں اس کا link ہے جسٹ آپ نے اس کو link کو click کرنا ہے okay thank you اللہ حافظ